جی دوستو منافقت کی دنیا میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ جب کسی کو گرانا ہو یا مارنا ہو تو اس کے ساتھ سرعام دشمنی کرنے کے بجائے اسے دھکا نہیں دیا جاتا اسے سہارا دیا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے جی؟ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اوپر بندوقیں اور ڈنڈے سوٹے تاننے والا ہی آپ کا دشمن ہے سمٹائم جس سے آپ اپنے راز شیئر کر رہے ہوتے ہیں جس سے اس ساتھ اب اپنی باتیں سانجی کر رہے ہوتے ہیں اپنی مسئلے مسائل سانجے کر رہے ہوتے ہیں سمٹائم وہ بھی آپ کو دھکا دے دیتے ہیں دوستو ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ چودہ سال سے ایک شخص ہم نوالا ہو ہم پیالا ہو ہم پیالا ہو اور محفلیں سانجی ہوں دوستییں یارییں سانجی ہوں سفر سانجے ہوں ہر بات ہر چیت سانجی ہو اور وہی بندہ کچھ ٹکوں کے عوض پچاس لاکھ یا پچاس پانچ کروڑ جو بھی وٹیور اماؤنٹ سیٹ ہوئی ہے اس کے عوض آپ کی ریکی آپ کی مخبری آپ کی ڈائری آپ کا تھڑا دوسرے لوگوں سے شیئر کر لے اور آپ کی مومنٹ کے بارے میں بتا دے اور وہ بھی مکہ مدینہ میں بیٹھ کے اور انٹرویو میں جب کوئی بول رہا ہو کہ جی میں سرکار کی چھتری کے نیچے بیٹھ کے دعا کر رہا ہوں اور مجھے ریپورٹ ملتی ہے یہ جی فلاں فلاں پہ حملہ ہو گیا ہے اور جبکہ ریکی دینے والا بھی وہی بندہ ہو جو سرکار کی چھتری کے نیچے بیٹھا ہوا ہے جی دوستو بلکل میں بات کر رہا ہوں لاہور میں جو مرڈر ہوا ہے اور جو آج کل میڈیا کی زینت بھی بنا ہوا ہے بلاج میر ٹی پوٹ رکاں والے کا جو مرڈر ہوا ہے بات یہ ہے دوستو دوستی جیسا جو رشتہ ہے اور وہ بھی چودہ سال کا جب تعلق ہو رفاقت ہو یاری ہو دوستی ہو اور وہی بندہ جب گاڑییں بدل بدل کے جا رہا ہو اور دوسرے لوگوں کو آپ کے بارے میں ریپورٹنگ کر رہا ہو اور دوسرے لوگوں کو آپ کے بارے میں مخبرییں دے رہا ہو تو میرانی خیال کہ اس انسیڈنٹ کے بعد دوستی جیسا رشتہ بھی اعتبار کے قابل رہ جائے گا لوگوں کے لئے اللہ ہم سب کو دشمنوں کے شر سے تو محفوظ رکھے ہی رکھے اپنوں کے روپ میں جو دشمن بنے بیٹھے ہیں جو ہیڈن دشمنی ہیں جو ہیڈن مخالفتیں ہیں اور جو پتہ نہیں دل میں کون سی قدورتیں رکھے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے گلے بھی مل رہے ہوتے ہیں آپ کے بغلگیر بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کی پیٹھ میں چھوڑا کھوپنے کا موقع کا انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں دوستو جب یہ مرڈر ہوا بلاج امیر ایک اوٹ رکھا مارے کا تو ہم میڈیا میں ہی دیکھ رہے تھے میڈیا میں ہی خبریں تھیں ٹک ٹوک تھا فیس بک تھا یا جو نیوز چینلز تھے ان میں ہی ایک انٹرویو چلا احسان شاہ نامی شخص کا جو کے ویڈیوز میں تصویروں میں بلاج کے ساتھ ساتھ تھا اور اپیرنٹلی سو کالڈ ان کا بیس فرینڈ تھا جو سٹوری اس سارے وکوعے میں سے باہر نکلی ہے دوستو کلے کے دروازے باہر سے نہیں کھلتے کلے کے دروازے ہمیشہ اندر سے کھلتے ہیں دشمن آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اپنوں کے روپ میں چھپے ہوئے دشمن دوسروں کو آپ کی مخبرین آتے ہیں دوستو میرا تعلق لہور کے علاقے گلبرگ سے ہے اور میں نے اپنی زندگی کے آلموسٹ پچیس سال لہور میں گزارے ہیں اور کبھی نام ضرور ہم نے سنا تھا کہ گوگی بٹ ہے یا کوئی تیفی بٹ ہے یا کوئی بالاج امیر رکا والا ہے نہ میں نے کبھی زندگی میں بالاج کی کو فالو کیا نہ تیفی بٹ کا پتا اور نہ ہی گوگی بٹ کو فالو کیا کیونکہ جب آپ زندگی کی جنگ لڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اور بڑے محاذ ہوتے ہیں جو آلرہی کھلے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ جنگ لڑے ہوتے ہو لیکن جو سٹوریز ہم نے سنی ہیں اور جو میڈیا میں رپورٹس آئی ہیں ایزا کیس چڈی جب آپ اس کیس کو سٹڈی کرتے ہیں تو جو سٹوری انفولڈ ہوئی ہے جو کہانی باہر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی بلاج امیر ریپوٹ رکا والا کا جو دوست ہے اور وہ دوست جو چودہ سالوں سے اس کا دوست ہے چودہ سالوں سے پورٹین ایئرز ایک جگہ کھانا ایک جگہ پینا سانجی محفلیں سانجے دین سانجی راتیں فیملی ٹو فیملی کانٹیکٹ اندرون ملک ہو بیرون ملک ہو اور جب سے جو رپورٹس میں دیکھ سنائے ہم نے اور دیکھا ہے کہ جب سے بیرون ملک سے بلاج واپس آئے ہیں تھے مرہوم تو تب سے احسن شاہ نامی بندے کی یاری تھی بلاج کے ساتھ تو دوستو اس سٹوری سے جو سیکھنے کو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے جو انفولڈ ہوئی سٹوری ہے جو اخذ ہوا ہے اس سارے وکوے سے کہ اللہ دشمنوں سے تو ہمیں بچائے بچائے اللہ اپنوں کے شر سے ہمیں بچائے اللہ جو ہمارے ہیڈن حاصدین ہیں جو ہمارے سرکل میں ہیں جو ہمارے ساتھ کھتے بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور دل میں قدورتیں رکھی ہوئی ہیں حسد رکھا ہوا ہے اور اوپر سے جو ان سے وہ خوشی خوشی مل رہے ہیں اور بغلگیر ہو رہے ہیں اور جپیئیں ہو رہی ہیں اور بھائیوں والے باتیں ہو رہی ہیں لیکن جب انہیں موقع ملنا ہے کٹنے وڑنے کا تو انہوں نے ایک منٹ بھی ملے گا تھا تو باز جی مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے اور اپنوں کے روپ میں چھپے بیٹھے منافقوں سے ہیپوکریٹ سے اور دشمنوں کے شر سے اور حسد سے اللہ اپنے حفظ مان میں رکھے اپنا بہت سارا خیال رکھیں بہت سارا خیال رکھیں بہت سارا خیال رکھیں بہت سارا خیال رکھیں